کتنی تقریفیں با جو پاکستان حاصل ہوا انشاءاللہ وہ منزل جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے پاید اعظم حمد الجنہ نے علامہ اقبال نے پاکستان کی تبیر دیتی انشاءاللہ شباشی صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک دعا پھر ترقیقی رہا پھر گامزن ہوگا اور انشاءاللہ یہ جمہوری سسٹم چلتا رہا تو انشاءاللہ پاکستان جلدی علامہ اقبال صاحب کی خواب کی تبیر بنے گا دیکھیں یوم پاکستان پورے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی جہاں بھی ہے ان کے لیے بہت اہم دینے ہم سب کے لیے بڑا اہم دینے یہ تجدید یہ حت کا دینے اور اس دن ہم نے یہ تجدید کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جمہوری بنانا ہے اسلامی بنانا ہے ایسا ہے پاکستان بنانا ہے جہاں ہمارے عورتوں سے لپٹے نہ چینے جائیں یہاں ہمارے لوگوں کو روکا نہ جائے جہاں ڈیموکرٹک پروسس جو الیکشن ہے اس میں لوگوں کو پارٹسپیٹ کرنے دیا جائے وہاں کسی کمنڈیٹ چوری نہ ہو وہاں ایسا ملک ہو جس کو لوگوں کو اپنے گرین پاسپورٹ پر پخر ہو ایسا پاکستان انشاءاللہ ہم بنا کے رہیں گے السلام علیکم تمام اہل وطن کو یوم پاکستان 23 مارچ کی بہت بہت مبارک ہو اور اس کی مبارک بات کے ساتھ اور یہ دن منانے کے ساتھ جو اس کی سپیرت 1940 منٹو پارک مینار پاکستان پر کہ ایک ایسا ملک ہم بنائیں گے کہ جہاں ہم سیاسی معاشی اور ہر طرح کی وہ آزادی ہمیں حاصل ہوگی جو ایک معاشرے اور معاشرے دنیا میں لوگوں کا حاصل ہے اور ایک ایسی قوم تشکیل لیں گے کہ جہاں یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے اور جہاں فیصلے میرٹ کی بجائے پسند نا پسند پر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ہم پاکستان کو دوسری طرف لے گئے ہیں 1940-23 مارچ جو ہمیں پاکستان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اس مقصد کی طرح واپس آنا ہے جس مقصد کے لئے ملک خائم ہوتا ہے اور سب سے بنیادی مسئلہ مہنگائی بیرزگاری اور معاشی بہران کا خاتمہ ہے لوگوں کو موقع دینا آگے بڑھنے کا لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا اور اصل خودمختاری یاد رہے معاشی خودمختاری ہے اگر کاسہ ایک گھدہ ہاتھ میں ہو تو سیاسی جمہوری عمل بھی چل رہا ہو لیکن پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکیں سر اٹھا کے چلنا ہے سر اٹھا کے جینا ہے یہ تئیس مارچ یوم پاکستان کا پیغام دیکھیں چاہے تئیس مارچ چاہے چودہ اگستو قومی ایک جہتی کے حوالے سے دن ہوتے ہیں اور بھربور طریقے سے منانے بھی چاہیے ہیں پاکستان کا جھنڈا بھی لے کر آنا چاہیے ہم تو اسلامفوبیا کے لحاظ سے بھی منانا چاہ رہے ہیں کفٹین مارچ کو کیونکہ خان صاحب کی ہی ایفرٹس تھی کہ اسلامفوبیا کی خلاف جس طرح انہیں انیسیڈ نیشنز میں تقریق کری تھی کہ کس طرح گستاخی کر کے شان رسول میں اور ہم مسلمانوں کا دل دکھایا جاتا ہے تو بلکل یوم پاکستان کے لحاظ سے اور اس لکت میں سمجھتی ہوں قوم کو اکتہ کرنے کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ پولارائزیشن ہو گئی بہت زیادہ تقسیم ہو گئی اور میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب امران خان تو ویسی فیڈریشن کی علامت ہے وہ تو پاکستان کی ہی علامت ہے کیونکہ ان کے آپ سوچ دیکھیں کہ اپنی پارٹی سے پریزیڈنٹ کا تو انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا انہوں نے چکزئی صاحب کو بلوجستان سے چھوٹے صبح سے کھڑا کیا صرف اس لیے کہ پاکستان اکٹھا رہے صبح اکٹھے رہے عوام اکٹھی رہے تو خان صاحب ہی قومی اکجہتی کی علامت ہے اور ہمارے تمام ادارے بھی قومی اکجہتی کی علامت ہے ہمیں برپور اس کا ساتھ دینا چاہیے منانا بھی چاہیے زندہ قومی اپنا قومی اکجہتی والے تمام دن مناتی بھی ہیں یوم پاکستان میرے خیال سے وہ واحد دن ہے جس پہ ہمیں ایک اہد کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کریں گے اور مخلصن طور پر اس ملک کو اور اپنے اپنے علاقوں کو انشاءاللہ وتعالی ترقی کی طرف گامزن کریں گے جی ماشاءاللہ جی پوری نیشن کو میں یہی کنگی کہ آپ اس میں جو ہے اتفاق اپنے لیے اپنی پارٹی کے اپنی ملک کے لیے کانفیڈنس اور اپنے ملک کے لیے پیٹرارٹیزم اور جو ہے سب یوتھ میں خاص طور پر اور آئی تنک یہ جب 23 مانچ ہم مناتے ہیں تو اس میں ہماری دوبارہ جو جوش اور ولولا ہے اپنے ملک کے لیے جو محبت ہے وہ دوبارہ جو ہے اگر جوانوں میں دوبارہ بھرپور طریقے سے جاگر ہوتی ہے اور آئی تنک اس کو سب کو خوبی طور پر منانا چاہیے سب کو خوبی طور پر منانا چاہیے